موسیقی پاک بھارت تعلقات کی بہتری کے لیے ایک اور کوشش دونوں ممالک میں غیر اسمی مذاکرات کا اہم دور آج اسلام آباد میں ہوگا غیر اسمی مذاکرات میں دونوں ممالک کے سابق سفرہ اور دیگر شریک ہوں گے سیکرٹری خارجہ سحیل محمود افتتاحی سیشن سے خطاب کریں گے مذاکرات کا دوسرا دور نئی دہلی میں ہوگا اپر کوہستان کے علاقے کومیلہ کے قریب جیپ دریائے سن میں گر گئی آٹھ افراد جانبہ حق چار زخمی ہو گئے جیپ میں سوار افراد سیف سے داسو جا رہے تھے گھوٹکی میں موٹر سائیکل نہر میں گر گئی پانچ افراد ڈھوب گئے ورسہ اپنی مدد آپ کے تحت ڈھونڈنے میں مصروف ورسہ کار ایس کی اوپریشن نہ کرنے پر احتجاج بلاول بھٹو کے کافلے میں شامل خرشید شاہ کی گاڑی روک لی گئی صادقہ بھات ٹرین حادثہ بھوگیوں کو ہٹانے کے داران ایک اور لاش نکال لی گئی تعداد باعث ہو گئی بھٹو ٹرین حادثے میں جان بھاک ایک ہی خاندان کے چار افراد کے معیتیں شاہ کوٹ پہنچا دی گئے حادثے کا شکار ہونے والی اکبر ایکسپریس کوئٹہ پہنچ گئے مسافروں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کوئی ریلوی آفیسر موجود نہیں تھا گزرشتہ روز اکبر ایکسپریس صادقہ بھات میں کھڑی مالگاڑی سے چکرا گئے مری دباس قتل کیس بڑا مالیاتی سکینڈل سامنے آ گیا غیر قانونی سرمایہ کاری اور سمگلک کے تانے بانے عالمی نیٹورک سے ملنے لگے ملزم عاطف نے بھاری منافع کا لالش دے کر ساٹھ سے زائد افراد سے دھوکہ کیا تقریباً ساٹھ کروڑ روپے کی رقم ایک اٹھیک ہی گئی اینکر پرسن مدسر اقبال نے بھی سات کروڑ کی سرمایہ کاری کی رقم واپسی کے مطالبے پر عاطف نے کئی افراد کے قتل کا منصوبہ بنایا ناب نے شہباز شریف کو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کرپشن کیس میں آج طلب کر لیا اوچھے جانے والے سوالات کا نائنٹی ٹو نیوز نے پتہ چلا لیا ذراعہ کے مطابق سوال پوچھا گیا کہ جب ایک مہتما کام کر رہا تھا تو الڈیو ایم سی کا قیام کیوں ضروری سمجھا گیا کمپنی کے قیام کے لیے کیا تمام تقاضے پورے کیے گئے نیلامی کا عمل مکمل کیے بغیر ٹھیکہ کیوں دیا کیا سپورٹس بورڈ کرپشن کیس پانچ گرفتار ملزموں کو جسمانی ریمانڈ کے لیے آج احتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزموں پر پنجاب یوت فیسٹیول میں خلاف زابطہ ٹھیکوں کے ذریعے لاکھوں نوپے بٹورنے کا الزام ہے گرفتار افراد میں احسان الحق محمد امران طیب بسیم محمد عاصف اور خالد محمود شامل ہیں میر حاصل بزنجو چیئرمن سینٹ کے لیے آپوزشن کے امید بار نامزد احسان اقبال کا کہنا ہے چودہ روز میں سینٹ ادلاس بلانا آئینی تقاضہ ہے حکمران پرار چاہتے ہیں اکرم دورانی نے کہا حاصل بزنجو کو بڑی لیت سے کامیاب کرائیں گے ادھر وزیراعظم کو چیئرمن سینٹ کے اقلاف تحریکی ناکامی کی امید صادق سنجانی سے ملاقات میں انہیں ڈر جانے کا مشورہ دے دیا چیئرمن سینٹ جن کو یہ خود منتحب کر کے لے کے آئے اس کے خلاف عدم اعتماد لایا جا رہا ہے کیا انہوں نے کوئی آئین کی خلاف ورزی کی صرف نہیں کی تو زل سبحانی کی خواہشات کی تکمیل نہیں مریم بی بی اپنی پکڑی ہوئی سیاسی سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے سارا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی اس قسم کا چور دروازے سے اون ایتھیکل ایکٹیوٹی کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل رہی ہیں اداروں پر لشکش کرشی کرنے والوں کا اگلا حدف سینٹ ہے فرداس آشک آوان کا کہنا ہے کچھ لوگ سینٹ کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں حکومت تصادم نہیں چاہتی اپوزیشن کو سمجھائے گی کہ لشکر کشی مناسب نہیں آزاد ارکان اپنی آزادانہ رائے دیں جج صاحب کے متعلق جل تفصیلات سامنے آ جائیں گی مریم اکھڑی سیاسی سانسوں کو سہارا دینے کے لیے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ہے دیگر اپوزیشن جماعتوں نے غیر جمہوری اقدام کیا تو راستے الگ ہو جائیں گے بلاول بھچوں کا اعلان کہا اپوزیشن پر واضح کر دیا پارلمان کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے عمران خان کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے ملٹرم الیکشن میں پھر سیلیکشن ہوئی تو فائدہ نہیں ہوگا چرمن سینیٹ اکثریت کھو چکے امید ہے چرمن کے لیے شفاف الیکشن ہوگا پشاور میں روٹی پندرہ روپے کی ہو گئی نان بھائیوں نے روٹی مہنگے کرنے کی بات ہرطال کر کے منبائی لاہور میں بھی پیر سے روٹی پندرہ اور نان بیس روپے کرنے کا اعلان فلور میلز نے بھی آٹا سات روپے بیس پیسے کلو مہنگا کرنے کی بات کر کے بجلی گرائی کراچی میں دودھ کے نرک بڑھانے کا فیصلہ سترہ جولائی تک تل گیا اشیاء کی قیمتیں بڑھنے پر شہر شہر لوگوں کی دوہائی مرکزی انجمن تاجران پاکستان کا کل سے ملگی پر امن ہرطال کا اعلان تاجر رہنما کاشف چودری اور اتیق میر کہتے ہیں یہ کہنا کہ ویلیو آیڈ اٹیکس اور سارفین پر لاغو ہوگا دھوکہ ہے حکومت مرشد تباہ کرنا چاہتی ہے گلگت سے کراچی تک تاجر غیر موینہ مدت تک ہرطال کریں گے کارخانوں کی چابیاں اسلام آباد کے ڈی چاک پر حکومت کے حوالے کریں گے پچاس لگ گھر کی سکیم ہے دس ہزار گھر ہمارے اس طبقے کے لیے ہیں جو اپنے پیسے سے گھر نہیں خرید سکتے قرآن دازی کی جائے گی اور آپ کو دس ہزار گھر بلیں گے اور انشاءاللہ دیڑھ سال کے اندر ہم ان لوگوں کو گھر دے چکے ہوں گے وزیراعظم نے اسلام آباد میں نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے کا سنگی بنیاد رکھ دیا کہتے ہیں ساڑھے اٹھارہ ہزار گھروں کا منصوبہ ہے دس ہزار گھر ان لوگوں کے لیے ہیں جو مکان قرید نہیں سکتے قرآن دازی کے ذریعے گھروں کی تقسیم ہوگی ڈیڑھ سال کے اندر گھروں کی ملکیت دی جائے گی کچھی آبادی میں رہنے والے لوگوں کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے شام میں باگیوں کے زیر قدر شہر افرین میں کاربم دھماکہ گیارہ افراد ہلاک پچھس زفنی ہو گئے مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل امریکی ریاست اوہائیو میں دو بھائیوں نے عدالت میں ماں کے قاتل کی دھولائی کر دی عدالتی کارروائی کے دوران مقتولہ کی بیٹی اپنا بیان دے رہی تھی کہ بھائی غصے میں بے کابو ہو کر قاتل پر ٹوٹ پڑے کمرہ عدالت میدان جنگ بنا رہا دونوں بھائی گرفتار ملزم اسپتال منتقل امریکی دھمکیاں نظر انداز فرانس نے ڈیجیٹل ٹیکس کا قانون منظور کر لیا فیس بک اور گوگل جیسی عالمی کمپنیوں کو آمدنی پر تین فیصد سیلز ٹیکس ادا کرنا ہوگا فرانس میں سالانہ کم از کم پچھس میلین یورو کا کاروبار کرنے والی کمپنیوں پر ٹیکس آئید ہوگا موسیقی پاکستانی نیاد برطانوی باکسر آمر خان آج ہوں گے ان ایکشن آمر خان سعود عرب کے شہر جدہ میں آسٹریل بھی باکسر بلی ڈیب کے خلاف رنگ میں کریں گے موسیقی موسیقی اور رنالہ خرد میں میر چاکر کا مقبرا ادم توجہی کا شکار لوگوں نے دیواروں کے ساتھ مویشی بان دیئے امارت مزید خستہ ہو گئی تعمیر و مرمت کے لیے فنڈز پر اعلانات بھی محدود ہو گئے موسیقی موسیقی